اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو مجھے امین ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایک بائیلوجسٹ کیا ہوتا ہے ایک جو ورڈ ہے بائیلوجسٹ اس کی دیفنیشن کیا ہے اس کی طریف کیا ہے اس کے مینی کیا ہے وہ کیا کرتا ہے کن اوبجیکٹ کن چیزوں کے اوپر وہ ورڈ کرتا ہے دا پرسن ہو سٹیڈی دا بائیلوجی کہ وہ شخص جو بائیلوجی یعنی حیاتیات کم تعلیہ کرتا ہے بائیلوجسٹ ڈیل ویڈ دا لیونگ پارٹ آف نیچر تو یہ جو بائیلوجسٹ ہوتے ہیں جو ماہر حیاتیات ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ قدرت کی جو جو ہماری نیچر کے اندر جو ہماری یونیورس کے اندر ہماری کوسموس کے اندر جتنی بھی جو لیونگ چیزیں ہیں اور جن علاقوں میں جن شہروں میں جن ممالک میں جن اس زمین کے حصوں کے اندر جو کہ زندہ چیزیں رہتی ہیں ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں ڈیل کرتے ہیں مثال ہے کہ ان کا مطالعہ کرتے ہیں ان کی سٹڈی کرتے ہیں ان کے بارے میں نالج حاصل کرتے ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں اور جو کہ جو بے جان چیزیں ہیں ان کا بھی یہ مطالعہ کرتے ہیں اور یہ جو نون لیونگ چیزیں ہیں یہ ان کا مطالعہ کیوں کرتے ہیں یہ جو بائیلوجسٹ ہیں کیونکہ بائیلوجسٹ کا مین فوکس تو ہونا چاہیے کہ وہ لیونگ چیزیں کے اوپر سٹڈی کریں ان کے اوپر سرچ کریں ان کی ایسیسمنٹ کریں ان کے اوپر ایکسپیرمنٹ کریں مگر یہ نون لیونگ چیزیں کے اوپر کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ جو نون لیونگ چیزیں ہیں یہ ہماری جو صحت ہے ہماری جو رنگ ہے جلد کی جو رنگت ہے ہمارا جسم ہے ہمیں ہر طرح سے ایفیکٹ کرتی ہیں کون نون لیونگ تھنگ جن میں سورج ہے زمین ہے پہاڑ ہیں گیسز ہیں یعنی کہ بارش پکا یعنی کہ برسنا یہ تمام چیزیں نون لیونگ تھنگ ہیں مگر ان کا مطالعہ کرنے اس لئے ضروری ہے کیونکہ یہ ہماری صحت کے اوپر اثر ڈالتی ہے یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کس چیز کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ان کا آپس میں تلق جوڑنے کی ان کی کلاسیفکیشن کرتے ہیں یہ جو کلاسیفکیشن ہے یہ کون کرتے ہیں بائلوجسٹ کرتے ہیں جیسے کہ زولو جی ہے بورٹنی ہے ٹھیک ہے جی میڈیسن کی فیلڈ ہے ٹھیک ہے بائیو یہ جو کمیسٹری ہے یہ کون کرتے ہیں بائلوجسٹ کرتے ہیں یہ کلاسیفکیشن کرتے ہیں کہ اس فیلڈ کا تلقیس اس فیلڈ سے ہے کہ جو لوگ درختوں کے اوپر جو مطالعہ ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں ان کا تلقیس سے ہوتا ہے بورٹنی سے ہوتا ہے زولو جی کے اندر جو حیوانات وغیر آتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ کلاسیفکیشن کرتے ہیں اور یہ جتنی بھی جو کہ زندہ نامیات کی جو چیزیں ہیں جو کہ یہ زندہ جو چیزیں ہیں ہیوانات ہیں یہ ان کا مطالعہ کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو مجھے میند ہے کہ آپ کو اس کی دیفینیشن اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی پھر سے ایک بات درہا دیکھ یہ جو بائلوجسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی یہ کیا کرتے ہیں یہ حیاتیات یعنی کہ ان زندہ چیزوں کی انسانوں کی جانوروں کی یہ زندہ چیزوں کی یہ ہم سٹڈی کرتے ہیں اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ نون لیونگ ٹھنگز یعنی کہ جو جو زندہ چیزیں نہیں ہیں ان کی بھی سٹڈی کرتے ہیں کس وجہ سے کرتے ہیں اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ یہ جو نون لیونگ ٹھنگز ہیں یہ جانور اور انسانوں کے ذہن پر ان کی جسم پر ان کی ہر طرح کی نشنمہ پر یہ اثر ڈالتی ہیں اس لئے دوستو یہ تھا مہراج کا ٹاپک اللہ حافظ